ہی ویڈیو سب گئیز السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میسنر آن لائن کیسے آپ سب لوگ گئیز ٹک ٹاکیں ہم آ چکے ہیں ایک نیو اور ویڈیو کے ساتھ اور یہاں سے آج ہم اتنا فیورٹ گیم پلے کریں گے اور رولیٹ ٹھیک ہے ویڈیو گئیز پندرہ منٹ کی ویڈیو لے کر آیا ہوں لیکن اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پاس جب بڑا ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو آپ نے کون سے درجن کو پکڑنا ہے آج میں آپ کے لئے درجن میں پلے کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ درجن پر بھی پلے کر سکتے ہیں نمبر تو ہمارے آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سے نمبر کے بعد کون سے نمبر آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے فرسٹ پلیسمنٹ کر دی ہے جسے میں نے گیم سٹارٹ کیا اور ہماری پلیسمنٹ نہیں لگی ٹھیک ہے اچھا مجھے میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں تو کارنڈی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں سب کو ریپلائی دیتا ہوں ٹھیک ہے سب کو ریپلائی دیتا ہوں لیکن دن میں بندہ فارغ نہیں ہوتا تو رات کے وقت میں سب کو ریپلائی دوں گا آپ اس کے ٹینشن داری ہیں ٹھیک ہے تو گئیز ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اکتیس سے چتیس تک اماؤنٹ زیادہ کر دی ہے اور یہاں سے چار پانچے کو میں نے یہاں سے پکڑ لیا اور دیکھیں گئیز فرسٹ ہی سیکنڈ ہی پلیسمنٹ کے ساتھ ہماری یہاں سے بیٹ لگ چکی ہے ٹھیک ہے چہ ہزار میں نے اکتیس سے چتیس تک لگایا یہ ہوا تھا اور یہاں سے ہزار کے بیچ میں بھی میں نے لگایا تھا چبیس ہزار پانچ سو روپے کے میں دوسری پلیسمنٹ کے ساتھ ویننگ ہو جاتی ہے گئیز اگر ویڈیو پر پہلی بار ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کار ڈرمی آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ کہلنا چاہتے ہیں تو کار ڈرمی کا افیچل لنک نیچے ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہوا ہے آپ جا کر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کیل بھی سکتے ہیں لائیف ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے یہاں سے پچیس چبیس اٹائیس انتیس تیس بتیس تین تیس کے اوپر پلیسمنٹ کر دی ہے سولہ انیس اکیس اور زیرو گیارہ تیرہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں گئیز یہاں سے چار آ چکے اور چار کے اوپر ہماری بارہ سو روپے کی پلیسمنٹ لگی ہوئی تھی کیونکہ بلیک کا سیریز چل رہا ہے آپ نے ٹیبل کو بھی دیکھنا ہے ریکارڈ کو اور جب گیم پلے کرتے ہیں تو نمبر کو بھی دیکھیں چپیس ہزار روپے کی پھر ہمیں یہاں سے بھی نہیں ہو جاتی ہے اور ہمارا بیلنس یہاں سے ہو جاتا ہے ایک لاکھ پچپنہ ہزار پچپنہ ہزار روپے ہم نے یہاں سے وین کر لیے ہیں میں آپ کو بار بار بولتا ہوں گئیز کہ میں کارڈ رمی کے اوپر کلتا ہوں آپ لوگ کے پاس اگر تین پتی بلو ہے یا سکائی ہے یا پوکر ہے جو آج کل بہت سکیم کری ہے پوکر جو بھی گیم آپ کے پاس ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا میں کارڈ رمی کے اوپر کلتا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے بار بار بولتا ہوں تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا آپ جا کر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کل بھی سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف کارڈ رمی کے اوپر ورک کرتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر گیم کا ٹرک اٹھا کر دوسری گیم میں پلے کریں تو اس میں آپ کو لوسی ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس اگر آپ ہمارے ساتھ کلنا چاہتے ہیں تو بھی موسٹ ویلکہ میں نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر پڑا ہوا ہے آپ مجھے وہاں سے کانٹیکٹ میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے چار کے بعد چودہ چوبیس چونتیس یہ میں نے آپ کو بہت زیادہ ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ کنفرم ہوتے ہیں چار کے گھر کو جب چار آجائے تو آپ نے چار کے گھر کو نہیں چھوڑنا جب پانچ آجائے تو آپ نے پانچ کے گھر کو نہیں چھوڑنا جب ایک آجائے تو آپ نے یہاں سے دس سے لے کر اکیس تک پیر پلیسمنٹ لگانی ہے جب ایک آجائے ٹھیک ہے جب چھے آجائے تو آپ نے سولہ چھے آٹھ تیرہ کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹرک بتائی ہوئی ہیں لیکن آج جس ویڈیو پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو کمال کی ویننگ ہو سکتی ہے جب آپ آخری درجن پکڑیں گے اور درجن کے ساتھ آپ نے کون کون سی نمبر پھر پکڑنے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ صرف آخری درجن پکڑ لیں اور اس کے ساتھ ہی کہلتے رہیں آخری درجن کے ساتھ آپ نے چھے نمبر کو اور بھی پکڑنا ہے تاکہ آپ کی پلیسمنٹ پوری ہو جائے بیٹ آپ کی پوری ہو جائے اٹھارہ نمبر آپ کے پوری ہو جائیں اب دیکھیں یہاں سے دس آ چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے نیچی بیس آ چکا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد کنفرم تھا دس کا پلیسمنٹ لیکن میں آپ کو آخری درجن کی پلیئے کرنا چاہتا ہوں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آخری درجن میں آپ کس طریقے سے پلیئے کر سکتے ہیں اب یہاں سے ایک کس آ چکا ہے کس کے اوپر ہماری بارسوں کے پلیسمنٹ لگی ہوئی تھی لیکن ای تینک اس سے بھی آپ میں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میں بہت بڑی بہت بڑی ٹرک کے ساتھ کل رہا ہوں بہت بڑے امانٹ کے ساتھ کل رہا ہوں اکیس ازار کے ہمیں ویننگ ہو گئی ہے اب میں آگے بڑھتا جاؤں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے اگر مجھے ویننگ ہوگی تو میں پلیسمنٹ کو چھوٹا کروں گا نہیں میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر گیم پلی کرنا ہو تو آپ نے لوس کو بھی برداشت کرنا ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ گیم پلی کریں اور آپ کو صرف ویننگ ہی ہوتی رہی تو اس طریقے سے نہیں ہوتا میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کی دماغ میں گز جائے سب سے پہلے کہ آپ جب بھی گیم پلی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہئے کہ اس میں لوس بھی ہوگا تو آپ نے برداشت کرنے ہیں اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ یہ گیم ڈیلیٹ کر دیں آپ نہ کلا کریں ویننگ بھی زیادہ ہوگی اگر آپ یہاں سے کچھ خاص نمبر کے ساتھ گیم پلی کریں گے ستر ہزار روپے کے میں یہاں سے ویننگ ہوگی آخری درجن پر ہی کہل رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ نمبر کو کون سے کہا تھا آپ نے آخری درجن کے ساتھ دو دس گیارہ تیرہ سترہ یہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنے دو دس گیارہ چھے تیرہ سترہ اگر یہ زیرو کے اس طرف یہ بال زیرو کے اس طرف آجائے تو کنفرم ہے کہ آپ کی پلیسمنٹ لگ گئی ہے اور آپ نے یہاں سے ویننگ کر لیا ہے یہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ میرے یہاں سے ویننگ ہو گئی ہے اب دیکھیں یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ گیم کلتے ہیں تو جب آپ کو لوس ہوتا ہے تو آپ یہ مین بھی لگتے ہیں کہ مجھے کیوں لوس ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں سے میں نے کیا کیا ہوئے تیس کو پکڑا ہوئے بتیس کو پکڑا ہوئے تیس کو پکڑا ہوئے ایسے تکے میں کل رہا ہوں میں آپ کو سکا رہا ہوں یہاں سے جب کنفرم پلیسمنٹ ہوگی تو میں اس کے اوپر کتنی بڑی پلیسمنٹ کروں گا یہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پتا چل جائے گا ایک نمبر کے اوپر گیارہ ہزار روپے کی پلیسمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ نمبر ہمارا اس ویڈیو میں نکل چکے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتایا ہوئے لیکن اینڈ میں کمال کی ویڈیو ہے کمال کی ٹرک سے آپ نے اسی طریقے کار سے کہلنا ہے جس طریقے سے میں کہلتا ہوں تو اس میں آپ کو کبھی بھی لوس نہیں ہوگا اب دیکھیں یہاں سے میں نے تین کو بھی پکڑا ہوئا تھا پندرہ کو بھی چوڑا ہوئا تھا دونوں بیٹا ہمارے لوس ہوگئے کیوں لوس ہوگئے میں نے آپ کو آپ میری پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ تین چار چودہ پندرہ انیس بیس اکیس پینتیس یہ کارڈ رمی میں آپ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہے یہ نمبر دس دفعہ آ جائے لیکن آپ نے کارڈ رمی کے ٹیبل میں آپ نے کارڈ رمی کے گیم میں یہ نمبر نہیں چھوڑنا کیونکہ موسٹ فیورٹ نمبر ہے کارڈ رمی اپلیکیشن کے اور رولٹ کے موسٹ فیورٹ نمبر تین بھی ہماری ویننگ تھی ہم نے لوس کر دیا پندرہ بھی ہماری ویننگ تھی ہم نے لوس کر دیا اب پھر ہم جا رہے ہیں لیکن تین چار پندرہ انیس بیس کو پھر ہم نے چھوڑ دیا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا نمبر نکلتا یا نہیں نکلتا اور یہاں سے پھر تین ہو چکے پھر ہمیں لوس ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں جب کنفرم پلیسمنٹ ہوگی میں بیٹ کو چینج کروں گا پھر لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی نمبر نہیں ہے میں کنٹینو کر دوں گا ابھی تو ضرور یہ نمبر آئے گا ابھی میں کنٹینو کرتا ہوں ابھی تو یہ نمبر ضرور آئے گا وہ ضرور نمبر آنے کے چکر میں آپ لوگوں کو لوس ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کیا رہا مجھ ہی تو لوس ہو گیا ہم تو نہیں کہل سکتے ہیں ہمیں تو ویننگ نہیں ہوتے ہیں آپ کو تو ویننگ ہوتی ہے ہمیں کیوں نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے گیم نہیں ہوتے ہیں میری جان آپ نے پہلے نمبر کو دیکھنا ہے کہ کون سے نمبر چل رہے ہیں فرز درجن چل رہے ہیں سیکن درجن چل رہے ہیں اب آخری درجن کے اندری میں گسہ ہوگا ہوں اب دیکھیں یہاں سے بیس آ چکے بیس کے اوپر ہماری چار سو کی پلیسمنٹ تھی لیکن اس سے بھی ہمیں لوس ہوگا ٹھیک ہے کتنی پلیسمنٹ ہو گئی چار بیٹ ہمارے ہو گئے ہیں اور چاروں کے چاروں ہمارے لوس ہو گئے کتنا بیلنس تھا اور کہاں تک آ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک لکھ ستہی ستہ تک ہم آ چکے بیلنس میں نے ایک لاکھ روپے ڈلوایا تھا لیکن جب تک یہاں سے دو لاکھ روپے کی ویننگ نہیں کریں گے میں گیم کو نہیں چھوڑوں گا اب دیکھیں یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں جب بیس آجائے کارڈ رمی میں تو آپ نے زیرو دو دس گیارہ تیس اور انیس سی کس کو نہیں چھوڑنا اب میں اپنی طریقے کار سے کھیل رہا تھا آپ کو بتا رہا تھا اب اپنے طریقے کار سے کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے کون سا نمبرت ہے گائز اور یہاں سے پھر تین ہو چکا ہے اور تین کے اوپر پھر ہماری پلیسمنٹ نہیں تھی لیکن میں نے پلیسمنٹ کو الگ ٹائپ کا کر لیا ہے اٹائیس سے چتیس تک پکڑ لیا ہے پچیس چبیس پکڑ لیا ہے ٹھیک ہو گیا ستائیس کو میں نے صرف چھوڑا ہوا ہے آخری درجن میں میں نے ستائیس کو چھوڑا ہوا ہے انیس ایک اکیس گیارہ تیرہ آپ لوگوں کو جو نمبر بتایا تھی اور زیرو دو چے کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا اب تین آ چکے تین کے بعد بھی زیرو کے بہت زیادہ چانسز ہوتے تو اب میں نے یہاں سے چار پانچ کو میں پکڑ لاؤں اور زیرو کے اوپر زیرو اور دو کے اوپر میں کتنی کی پلیسمنٹ میں نے لگائی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ پلیسمنٹ میں نے کر دیو اور آخری درنر کو میں نے یہاں سے پکڑ لیا اب دیکھتے ہیں یہاں سے کون سا نمبر آتا ہے گائیز یہاں سے آئی تینک آئی تینک گیارہ ہو گیا گیارہ کے اوپر ہماری آٹھ سو کی پلیسمنٹ لگی ہوئی تھے اگر تیس ہوتا ہے تو ہمیں بڑی ویننگ ہوتی ٹھیک ہے زیرو دو چبیس کے اوپر پلیسمنٹ میری ابھی زیادہ ہے اور اسی طریقہ کار سے کلوں گا اب میں کیونکہ اب تک زیرو دو نہیں آیا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ بلیک اور ریڈ کا سیریز چل رہا ہے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں آپ نے یہ ایک سے چھتیس تک نہیں دیکھنا آپ نے یہ ریکارڈ جو لیکا ہوا ہے نا اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کیا رہ یہ گیارہ کے ایک دپا ریڈ آ رہا ہے ایک دپا بلیک ایک دپا ریڈ ایک دپا بلیک تو آپ لوگوں نے اسی طریقہ سے کہلنا ہے کہ اب اپنے ریڈ کے زیادہ نمبر پکڑ لینے جب ریڈ کا ریڈ بلیک چلتا ہے جب بلیک آجائے تو اپنے ریٹ کے زیادہ کے نمبر پکڑ لینا ہے جب بلیک آجائے تو اپنے بلیک کے زیادہ نمبر پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اپنے گیم پلیک کرنا ہے 28 کے اوپر ہماری بہت زیادہ پلیسمنٹ لگی ہوئی تھی 28 سے 34 تک ہماری پلیسمنٹ تھی لیکن آئی تنک یہاں سے 31 32 32 کے اوپر ہماری پلیسمنٹ زیادہ لگی تھی 13 303 روپے کے میں یہاں سے ویننگ ہو جاتی ہے ہمارا بیلنس ہو چکتا ہے ایک لاکھ انیس ہزار روپے ایک لاکھ انیس ہزار تین سو تیس روپے کا ہمارا بیلنس ہو چکا ہے اب باٹیس آ چکا ہے تو میں دو زیرو کے گھر کو نہیں چوڑوں گا وہ میں نے پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے انتیس کے اوپر پلیسمنٹ زیادہ کر دی ہے اور اب دیکھتے ہیں یہاں سے ہمارا کونسا نمبر نکلتا ہے گائز باقی زیرو دو کے اوپر میں نے اور بھی پلیسمنٹ زیادہ کر دی ہے زیرو دو کیوں پکڑ لاؤں آپ لوگ کو ابھی بتاتا ہوں میں یہاں سے کیونکہ میں نے آپ کو بھار بھار میں آپ کو بولتا ہوں کہ جب ایک نمبر آ جائے تو اس کے گھر کو آپ نے نہیں چوڑنا گھر کیا ہوتا ہے اب دو اکیس آ چکا ہے تو آپ نے کیا کرنے جب آپ پلیسمنٹ کرتے ہیں میں آپ کو بھتیری کا کار بتاتا ہوں ایک ہزار روپے کی پلیسمنٹ ہماری لگی تھی پھر بھی گیارہ ہزار روپے میں لاؤس ہو گیا ہزار روپے کی پلیسمنٹ لگی ہوئی تھی پھر بھی ہمیں گیارہ ہزار روپے کا لاؤس ہو گیا اتنی بڑی پلیسمنٹ ہے میری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو میں اب کیا کروں گا دو آ چکا ہے تو میں یہاں سے زیرو اور دو کے اوپر میں نے گیارہ ہزار اور زیرو کے اوپر بھی بزادہ پلیسمنٹ کر دی ہے اور دو کے گھر کو لے چھوڑا مطلب یہ کہ نو بارہ کو پکڑ لیا ایک کے گھر کو پکڑ لیا اکتیسے چھتیس کو پکڑ لیا ایک اور دو کے نمبر میکس میں نے پکڑ لیا اب دیکھتے ہیں گئیز یہاں سے ہمارا کون سا نمبر نکلتا ہے دو چکے گئیز اور دو اور زیرو کے درمیان میں گیارہ ہزار روپے کی پلیسمنٹ لگی ہوئی تھی ریکارڈ ہوگا پورے پاکستان میں اتنی بڑی پلیسمنٹ ایک نمبر کے اوپر کس نے نہیں کی ہوگی ایک لاک چون ساٹھ ہزار روپے کے میں یہاں سے ویننگ ہوگی ہے ایک لاک چون ساٹھ ہزار روپے کے میں یہاں سے ویننگ ہوگی ہے گئیز میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو گھر آ جائے مطلب کہ دو دو اب آ چکے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیس کو نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے بارہ کو نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے بائیس سے لے کر ستائیس تک آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا بتیس کو بھی آپ نے پکڑنا یہ دو کے گھر ہوگئے ہیں اسی طریقے کے کار سے آپ نے پلے کرنا ہے جب ایک آ جائے تو آپ نے دس سٹارٹ لینا ہے اکیس تک اور پھر اکیس کو پکڑنا اور ایک کو پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے میں نے یہاں سے اگر میں پھر کنٹینیو کرتا تو زیرو ایک لاک چون ساٹھ ہزار کی ویننگ ہوئی تھی اگر میں اب پھر کنٹینیو کرتا تو مجھے دو لاک سے وہ اوپر کی ویننگ ہوتی کیونکہ یہاں سے زیرو کے اوپر الیک سے میں نے چوبیس سو روپے کی پلیسمنٹ کی ہوئی تھی سولہ ہزار اٹھ سو کے پھر بھی ہمیں یہاں سے ویننگ ہو گئی ہے ہمارے بلنس یہاں سے ہو چکے دو لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو تیس ایک لاکھ اسی ہزار روپے ہم یہاں سے وین کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہاں سے ہمارا کون سا نمبر نکلتا ہے آہ زیرو آ چکے ہیں تو تیس کے اوپر زیادہ پلیسمنٹ کروں گا باقی کچھ نمبر اس کے ساتھ پکڑوں گا ٹھیک ہے پراپر ویڈیو آپ کے ساتھ اپلوڈ کر دی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ویننگ بھی ہو سکتی ہے لوس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں سے کیونکہ زیرو ہو چکے تو تیس اور بیس کے گھر کو اپنے نہیں چھوڑنا ہو تیس کنفرم ہو چکے گئیز کنفرم تیس ہو چکے اور پلیسمنٹ کتنی کی کی تھی آپ لوگوں کے سامنے چبیس سو روپے کی پلیسمنٹ کی تھی باقی نمبر کے اوپر دو دو سو کی پلیسمنٹ کنفرم نمبر اسی کے تھی اور پچاس ہزار روپے کے میں یہاں سے پھر ویننگ ہو جاتی اور ہمارا بیلنس ہو جاتا ہے یہاں سے تین لاکھ چورتر آزار ہم نے تین لاکھ کا یہاں سے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا لیکن تین لاکھ چورتر آزار ہمارا بیلنس ہو چکا ہے یہاں سے دو لاکھ چورتر آزار ہم نے یہاں سے ویننگ کر لیے ٹھیک ہے اب توڑا اور لیلش کرتے ہیں ہو سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ چار لاکھ تک پہنچ جائے تو یہاں سے پھر میں نے کنٹیو کے اوپر کچھ نمبر پکڑ دی ہے اور دیکھتی ہیں یہاں سے ہمارا نمبر اب دیکھتے ہیں یہاں سے کونسا نمبر ہمارا یہاں سے نمبر آتا ہے یا نہیں ہاں تو ہم نے یہاں سے کنٹیو کر دیا دس کو ہم نے پکڑ ہو تو دس گیارہ تیرہ چودہ کو لیکن دس کے اوپر ہماری صرف پچاس روے کی پلیسمنٹ لگی تھی کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جب زیرو آ جائے تو آپ نے دس بیس تیس کو نہیں چوڑنا تیس بھی ہو چکے زیر کے بعد اب دس بھی ہو چکے لیکن یہاں سے ہم اب آگے بہت زیادہ پلیسمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بہت بڑی ویننگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب کوشش کریں کہ ایک نمبر اچھا لگ جائے اور اگر بیلنس چار لاکھ ہو جائے تو ہمارے مزے ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اسی طریقے کار سے آپ نے گیم پلے کرنا ہے جس طریقے کار سے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ اینی ٹائم ہمارے ساتھ کھیل سکتے ہیں آپ مجھے ورس اپ پر میسیج کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے آخری پلیسمنٹ کے اوپر جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں یہاں سے چار ہو چکے ہیں گائز اور چار کے اوپر ہماری چار سو روپے کی پلیسمنٹ لگی ہوئی تھی چار اور سات کے بیچ میں ہماری چار سو روپے کی پلیسمنٹ لگی ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں کتنی ویننگ ہوتی ہے چار ہزار تین سو روپے کے ہمیں یہاں سے ویننگ ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنے ہی بیننس ہمارا ایک لاکھ کا تین لاکھ ستر ہزار پر کھی我們 tweels ہو چکا ہے دو لاکھ ستر ہزار پر ہم نے صرف پندرہ منٹ میں یہاں سے ون کر لی ہیں آپ بھی اسی طریقے کار سے پلے کر سکتے اور ون کر سکتے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم